اسلام علیکم سوڈینٹس اگر میرا خیال ہے سب سے پہلے تو مجھے ٹاپک کا نام بتائیں کل ہم نے کون سا ٹاپک ڈسکس کیا تھا تاکہ اس سوالے سے آپ کو جو ہے نا کوسچن پوچھے جائیں ہاں جی سر وای میڈیسن اوور ڈوز افیکٹ آن کڈنیز بٹ نوٹ آن لیور اینڈ اوڈر اور گن بیٹے جو میڈیسن کی اوور ڈوز ہوتی ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے کڈنی پہ بھی افیکٹ ہوتی ہے لیکن کڈنی پہ زیادہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈوز بلڈ میں گھوم رہی ہوتی ہے اور کڈنی کے اندر جب وہ ڈوز پہنچتی ہے تو فلٹریشن کے دوران اس کو نقصان زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے اس کو افیکٹ کرتی ہے کیڈنی پرابلمز اینڈ کی اور کیا آپ کو پتہ ہے آپ سردرد کی گولی لیتے ہیں لیکن آپ گولی کھاتے ہیں آپ سر کے اندر تو انہی ڈالتے ہیں آپ گولی کھاتے ہیں گولی آپ کے میدے میں جاتی ہے اس سے سمال انڈسٹائن میں پھر وہاں سے وہ گولی بلڈ میں ابزورب ہو جاتی ہے اس کے مطلب آپ جو بھی دوائی لیں گے وہ بلڈ میں جائے گی اور ہر ہارٹ بیٹ کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی کیڈنیز ٹوانٹی پرسنٹ بلڈ ریسیو کر رہی ہیں سو بہت زیادہ بلڈ کیڈنیز میں جا رہا ہے کیا آپ لوگوں کو یاد ہے یہ والی میاد میں نے آپ کو بتائی تھی کس کس کا سوال تھا بھئی یہ کس کا سوال تھا کس کا سوال تھا ساتھ ساتھ کے آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ہر ہارٹ بیٹ کے ساتھ دل کی دھڑکن کے ساتھ کیڈنیز ٹوانٹی پرسنٹ بلڈ ریسیو کرتی ہیں یہ بک کی لائن ہے اگر آپ بک میں دیان سے دیکھیں تو بک کی لائن ہے کہ ایک کارڈیک بیٹ کے ساتھ کیڈنیز ٹوانٹی پرسنٹ بلڈ ریسیو کر رہی ہیں اور آپ جو بھی دوائیاں لیتے ہیں ڈرگز لیتے ہیں میڈیسن لیتے ہیں وہ بلڈ میں جاتی ہیں ٹھیک ہے تو بلڈ میں جا کے اتنی زیادہ کیڈنی کو جب دوز ملے گی تو ظاہری بات ہے نقصان کیڈنیز کو ہی ہوگا جن کو ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ بیس پرسنٹ بلڈ جا رہا ہے سو بلڈ جا رہا ہے وہ اپنی دوائی بھی لے کے جا رہا ہے دوائی ڈسٹیبیوٹ ہو جاتی ہے اور وہ پورے بلڈ میں تقسیم ہو جاتی ہے ہر آرگن کو نقصان پہنچاتی ہے اگر آپ دوائی کے اندر لکھیوی پرچی نکال کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک اس طرح سے نقصان ہوتا ہے کسی بھی میڈیسن کا ٹھیک ہے چلیں جی آج ہم نے کیا پڑھنا ہے بچو بچو آج ہم نے کیا پڑھنا ہے جلدی سے بتا دیں ہمارا ni osmo regulation جاتے پہلے complete ہو گیا اس کے بعد ہمارا ڈسکریشن بھی کمپلیٹ ہو گیا اور اب ہمارا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تھرمو ریگولیشن ٹھیک ہے تھرمو ریگولیشن میں سب کو پتا ہے بچوں ہم نے کیمپریشر کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے اب پلانٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ریگولیٹ ہوں گے لیکن اس سے پہلے میرا ایک کوسچن ہے کہ پیریٹونیل پیریٹونیل کیا نام ہے اللہ بلا کرے ڈائیلائسز کے اندر ڈائیلائسز فلویڈ کو پیریٹونیل کیاوٹی میں ڈالتے کیسے ہیں ہاں جی پیریٹونیل ڈائیلائسز کے اندر پیریٹونیل کیاوٹی میں فلویڈ کیسے ڈالتے ہیں ہاں جی سٹوڈنٹس جلدی سے بتائیں ہاں جی منتلی ٹیس اس منڈے کو ہوا جی بلگولی اس منڈے سے سٹارٹ ہو رہا ہے آپ ایکڈیمیک کلنڈر ڈاؤنلوڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں کیتھیٹر دیکھنا ہے بچوں آپ لوگوں نے ڈو یو وانٹو سی ای کیتھیٹر کس کس بچے نے کیتھیٹر دیکھنا ہے ہاں جی بچوں کس کس بچے نے کیتھیٹر دیکھنا ہے اس کو ہم کیتھیٹر دکھا دیتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں میں آپ کی سکرین پہ آپ کو کیتھیٹر شو کرتا ہوں آپ نے جو ہے نا وہ جلدی سے کیتھٹر کو دیکھ لینا ہے لیں جی this is your کیتھٹر لیں بچوں کیتھٹر دیکھائیں آپ کو کیسا ہوتا ہے کیتھٹر کس طرح کیتھٹر جو ہے نا یہ آپ کا کیتھٹر ہے بچوں نظر آیا کیوں بچوں نظر آیا کے نہیں آیا کیا آپ لوگوں کیتھٹر نظر آ گیا ہے بچوں بتائیں سر ڈالیسز میں ہارمون سکریٹ ہوتے ہیں ڈالیسز میں خون کی سوائی ہوتی ہے بٹے خون کی سوائی ٹھیک ہے کیتھٹر نظر آیا نہیں آیا اب بتائیں اب نظر آ گیا آپ کو کیتھٹر اس طرح کی ایک ٹیوب ہوتی ہے لمبی سی اس کے اینڈ پر دیکھیں چونچ ہے اس چونچ کے ذریعے جو ہے نا آپ فلویڈ ڈالیں گے ایک جو اس کی اینڈ ہے وہ آپ کی فلویڈ کی جو سورس ہے اس میں ہوگا اور دوسرا اینڈ جو ہے نا اللہ بلا کرے جہاں پر چونچ ہے اس کے ذریعے آپ کیتھٹر کے ذریعے ڈال لیں گے سو دس ڈال کیتھٹر ٹھیک ہے بچو نظر نظر آگے نظر اب تو نظر آگیا ہے ییس ییس ٹھیک ہے چلیں میرا خیال ہے سب کو کیتھٹر نظر آگیا ہے غائب کر دیں اس کو لیں جی کیتھٹر کو کر دیتے ہیں غائب ہمیں یہ آپ کسی کا کوئی سوال ہے اس کیتھٹر کے ذریعے ڈامینل کیوٹی کے اندر فلویڈ ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے بچو اس کے ذریعے فلویڈ ڈالتے ہیں اب ڈامینل کیوٹی سر اس سے بٹرفلائی بھی کہتے ہیں بٹھے نہیں بٹرفلائی تو بچوں کے لیے ہوتی ہے چھوڑے بچوں کے لیے یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ تو انجیکشن الٹرنیٹ ہوتی ہے سیمپل لینے کے لیے بلڈ وغیرہ نکالنے کے لیے ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو انجیکشن ہی لگاتے ہیں بٹر فلائی کی چونچ چھوٹی ہوتی ہے سو اس سے لگتا ہے سمجھ آگیا لگتا ہے آپ سب کو اب میرا کوسٹن ہے ڈائیلائسیز کے وقت چاہے وہ ہیمون ڈائیلائسیز ہو یا وہ پیریٹونیل ڈائیلائسیز ہو اس میں بلڈ ڈائیلائسیز فلویڈ کے ساتھ مکس کیوں نہیں ہوتا اس کا جواب دیں ہاں جی تو میرا پہلا کوسٹن ہے آپ سے مجھے بتائیں جب اللہ بلا کرے آپ کو دکھایا جاتا ہے ایمون ڈائیلائسیز یا پیریٹونیل ڈائیلائسیز میں نے پڑھایا تھا اس میں بلڈ اور ڈائیلائسیز فلویڈ مکس کیوں نہیں ہوتا چاہے وہ مشین میں کام ہو رہا ہو چاہے وہ آپ کی ہی پیریٹونیل کیوٹی میں کام ہو رہا ہو مکس کیوں نہیں ہوتا ہاں جی ویری گوڈ ویری گوڈ بکوز آف سیمی پرمیابل میمبرین یہ سپیشلی تیار کی گئی ہوتی ہے میمبرین ہر چیز کاپی ہو رہی ہے اللہ تعالی کی بنائیوی چیزوں کو انسان کاپی کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو مشین کے اندر وہ میمبرین لگا دی جاتی ہے اور پیریٹونیل کیپٹی میں تو وہ میمبرین پہلے سے موجود ہے بلڈ ویزل کی میمبرین اور اس کے علاوہ باقی اپیتھیلیل سیلز کی جو میمبرین ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب آپ لوگوں کو بات سمجھ آگئی ہے چلیں دوسرا سوال ہے میرا end stage of kidney is called end stage of kidney is called kidney کی end stage کو کیا کہا جاتا ہے ہاں جی بچو شاباش very good اس کا مطلب آپ لوگوں کو چیزیں یاد ہو گئی ہیں یوریمیا very good یوریمیا بیٹو یوریمیا رینال فیلیر تو جنرل ٹرم ہے جب end stage ہوتی ہے نا رینال فیلیر کی end stage of رینال فیلیر is called یوریمیا let's student start کرتے ہیں thermoregulation thermoregulation in plants کیسے plants temperature کو control کرتے ہیں بچو plants دو طرح کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سمجھانے کے لئے میں آپ لوگوں کی chat بند کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے میں یہ بتا رہا تھا کہ plants دو طرح کی ہوتے ہیں کچھ plants ایسے ہوتے ہیں جو high temperature میں رہتے ہیں میں ان گرمی کے اندر رہتے ہیں ان کو گرمی کنٹرول کرنی پڑتی ہے اور دوسرے plants ایسے ہوتے ہیں جو low temperature میں رہتے ہیں ان کو low temperature سے ہونے والے نقصانات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے یعنی کچھ گرمیوں میں رہنے والے پودے ہیں اور کچھ سردیوں میں رہنے والے پودے ہیں جیک کرتے ہیں دونوں کی کس طرح سے اپنا کام کریں گے لیں جی high temperature سے ہونے والے نقصانات کو پہلے دیکھیں گے کہ temperature سے کیا نقصان ہوتا ہے اور اس کے بعد ان نقصانات کو حل کریں گے یہ میں نے chapter کے شروع میں ہی بتا دیا تھا homeostasis میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک environment میں کیا problem آئی ہے اور living organism نے اس کو solve یعنی solution کیسے نکالا high temperature کا سب سے زیادہ جو problem ہے problems discuss کرتے ہیں کیا problem ہے high temperature سے problem number ایک جو ہے plant کی high temperature سے that is denaturation of enzyme plants کے enzyme denature ہو جاتے ہیں سب کو پتا ہے first year میں ہم نے پڑا high temperature سے enzyme denature ہو سکتے ہیں اسی سے ان کا metabolism damage ہو جاتا ہے damages metabolism یعنی جو ان کے اندر reaction ہو رہے ہیں وہ damage ہو جاتے ہیں سو بڑا نقصان ہوتا ہے اس کے نتیجے میں پودا جو ہے نا وہ مر بھی سکتا ہے اس کو harm ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے اور harm کے ساتھ ساتھ سم ٹائم پودا مر بھی جاتا ہے پودا kill بھی ہو جاتا ہے سو ان دونوں کو solve کرنا پڑے گا گرمی تو کم نہیں ہونے والی گرمی تو جتنی دیر کے لیے پڑے گی پڑے گی سو پودا اس گرمی کو کیسے برداشت کرے گا اور اگر اس کے انزائم ایسی ڈی نیچر ہوتے رہے وہ تو مر جائے گا سو وہ اپنے آپ کو مرنے سے بچائے گا hot and dry weather کے اندر وہ پہلا کام کیا کرے گا there are adaptations adaptations ہم نے آپ کو بتایا تھا solution کہتے ہیں ایسے characteristics جن کی مدد سے پودا اپنے آپ کو adjust کرے گا اپنے آپ کو survive کرے گا سو پہلا طریقہ ہے پودا evaporative cooling کرے گا evaporative cooling کرے گا سب کو پتا ہے first year میں آپ نے پڑا evaporative evaporation causes cooling سو پودا بھی transpiration کے ذریعے transpiration کے ذریعے اپنے water vapors کو اڑائے گا اور آپ کو پتا ہے evaporation causes cooling جب بھی پانی اڑتا ہے وہ heat کو لے کے اڑتا ہے سو heat کو جب وہ لے کے اڑتا ہے تو تھندک پیدا ہوگی سو temperature کم ہونے سے اس کے enzyme ڈی نیچر ہونے سے بچ جائیں گے لیکن transpiration کے لیے ضروری ہے کہ stomata open ہونے چاہیے stomata open ہونے چاہیے لیکن جب stomata open نہیں ہوں گے جب stomata open نہیں ہوں گے تب تو یہ والا کام نہیں ہو سکتا آپ کو پتا ہے آپ لوگوں نے پڑا تھا چالیس ڈگری سینٹی گریڈ کے باد جا کے پلانٹس کے اندر stomata ہی بند ہو جاتے ہیں ایسے پلانٹس جو کہ چالیس ڈگری سینٹی گریڈ کو فیس کر رہے ہیں اور بچاروں کے stomata بھی بند ہو گئے ہیں پھر کیا کریں یہ تو case tab ان کے stomata is open اگر stomata بند ہو جائے تو پھر یہ والی adaptation نہیں ہو سکتی کیونکہ transpiration کے لیے stomata should be must be لازمی ہے ضروری ہے open ہوگا stomata بند ہوگا تو کیا ہوگا پھر وہ heat stress سے اپنے آپ کو survive کیسے کرے گا وہ special protein بنائے گا special protein بنائے گا پودہ بچنے کے لیے جس کو ہم heat shock protein کہتے ہیں heat shock protein یہ special proteins ہیں جو پودے کے اندر موجود انزائم کی denaturation سے بچائیں گی heat shock پروڑ لڑکوں کو پتہ ہوگا motorcycle کے اندر شاک لگے ہوتے ہیں جس کو پنجازی میں شاک کہتے ہیں actually they are not shock یا شاک they are shock absorber جو spring نہیں لگے ہوتے اگلے wheels کے ساتھ اور پچھلے wheel کے ساتھ وہ jump لگتا ہے نا تو وہ شاک کو absorb کرتے ہیں وہ کس مقصد کے لئے لگے ہوئے ہیں تاکہ shock نہ لگے تو plants کو heat کا shock لگتا ہے heat کا shock لگتا ہے تو انزائم denature ہو جاتے ہیں so اللہ نے ان کی body میں ایسی special protein تیار کرنی ہوتی ہے especially جب 40 degree temperature ہو اور stomata بھی باندھو اور stomata بھی تو وہ ان proteins کو بناتا ہے یہ proteins ان کی بڑی important ہوتی ہیں یہ ان کے انزائم کو denature نہیں دیتی ہیں اور یہ بچا لیتی ہیں اس کے بعد اگر آپ نے کوئی question کرنا تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں کہ high temperature میں دو میں نے آپ کو problems بتائی ہیں اور ان کو solve کرنے کے لیے بچو دو ہی adaptations بتائی ہیں پہلی adaptation ان میں ہوگی جب stomata open ہوگا اور دوسری adaptation ان میں ہوگی جس میں water deficiency ہو جائے گی stomata close ہو جائیں گے اور transpiration نہیں ہو پائے گی ٹھیک ے بچو اب اس میں سے کوئی question ہے تو مجھ سے پوچھ absorber نہیں کہتے absorber کہتے absorber ہم جی clear ہے یعنی پودے کو گرمی میں کیا problem ہے وہ بتایا میں نے آپ کو اس نے حل کیسے کیا کیا بتائی کیا ہوئی وہ ہی میں نے آپ کو بتا دی یعنی گرمی وں زندگی ہوتے ہیں problems یا effects آپ کو پتہ ہے سب سے پہلی problem low temperature کی membrane کو ہوگی cell کی membrane کس کس کی بنی ہوتی ہے یاد ہے کسی کو first year میں بنا پڑا تھا آپ نے cell membrane کے اندر کون 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 سی چیزیں کتنے کتنے percent ہوتی ہیں باقی بچے بھی comments پہ دیان دیں گے ان کو بھی یاد ہو جائے گا جلدی سے بتاؤ ہاں جی ہاں جی بچو cell membrane کس چیز کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور دوسرا میرا یہ سوال ہے سیل membrane کو explain کرنے والا سب سے accepted model کون سا ہے fluid music model اس کا مطلب cell membrane fluid ہے یہ بات یاد رکھ پلانٹ کا سیل ہوتا ہے اس کے سب سے باہر سیل wall ہوتی ہے سیل wall کے اندر یہ سیل membrane ہوتی ہے اور سیل membrane کے بارے میں یاد رکھ ہے سیل membrane fluid ہوتی ہے مطلب یہ بہت نرم ہوتی ہے بہت نرم ہوتی ہے لگنن سیل یولوز بیٹے آپ پاگل ہو گئے ہیں کون ہے یہ سیل wall میں ہوتی ہیں چیزیں سیل membrane میں lipids اور protein ہوتی ہیں lipids اور protein main carbure rates بھی ہوتے ہیں fluid music model کے مطابق سیل membrane fluid کی طرح نرم ہوتی ہے اس کے اندر سختی نہیں ہوتی جیسے cell wall سخت ہوتی ہے نا آپ کو پتہ ان میں جو lipid ہوتے ہیں lipid fatty acids کے بنے ہو تے ہیں low temperature پر lipids crystal بن جاتے ہیں low temperature پر lipids کے crystal بن جاتے ہیں lipids جم جاتے ہیں مثال دوں آپ کو گھر میں lipid ہوتا نا گھی low temperature پر گھی سخت ہو جاتا ہے fridge کے اندر اور جب اس کو گرم کرتے ہیں تو گھی پی گل جاتا ہے so low temperature تھنڈ کے اندر cell membrane کی fluidity effect ہوگی fluidity effect effects fluidity of membrane cell کی جو membrane ہے اس کی fluidity پر effect ہوگا کس کس کو ہوگا بچو دو چیزوں کو lipids کو بھی ہوگا اور proteins کو بھی ہوگا لیکن زیادہ نقصان lipids کو ہوگا lipids کیا ہوں گے crystalline structure میں convert ہو جائیں گے جم جائیں گے crystalline mean جم جانا ٹھیک ہے جم جائیں گے سخت ہو جائیں گے جس کی اگر cell membrane کے اندر موجود فاسفو lipid crystal میں convert ہو جائیں اگر cell membrane کے lipids سخت ہو گئے crystal ہو گئے تو بتاؤ کیا نقصان ہوگا میں نے کہا cell membrane نرم ہوتی ہے اگر low temperature کی وجہ سے سردی کی وجہ سے cell membrane کے lipid crystal میں convert ہو گئے lipids کے crystal بن گئے lipid crystal بن گئے تو بتاؤ کیا نقصان ہوگا جلدی سے بتاؤ ہاں جلدی سے بتاؤ اگر cell membrane شباش cell membrane کا کام کیا transport کرنا کسی چیزوں کو باہر بیجنا اور کچھ چیزوں کو اندر بیجنا semi permeable membrane اسی لئے کا differentially permeable کا جو چیزیں اندر آرہی ہیں جو چیزیں باہر جا رہی ہیں وہ مخت والی membrane میں سے cross نہیں ہو پائیں گی transport بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اس لئے یہ low temperature membrane کے لئے عذاب بن جائے گا جب transport نہیں ہو پائے گی تو پودے کے cell survive نہیں کر پائیں گے آپ کو پتہ ہے ہر چیز جو cell میں چاہیے وہ نہیں جا پائے گی تو cell کو جب چیز نہیں ملے گی cell مر بھی سکتے ہیں so transportation بہت important diffuion facilitated diffuion active transport سخت والی membrane سے transportation نہیں ہو پائے گی سو یہ بہت بڑی problem ہے problem سمجھ آگئی ہے اس problem کو حل کرنے کے لئے کیا کریں آپ adaptation بھی یہاں پہ لکھ دیتے ہیں adaptations ہاں جی adaptation کیا ہوگی اس problem کو حل کرنے کے لئے پودہ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ بنائے گا بتاؤ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ لکویڈ ہوتے ہیں کے سالیڈ ہوتے ہیں جلدی بتاؤ adaptation کی اپ اپنے انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ کی تعداد کو پروپورشن کو بڑھائے گا اور آپ سے سوال ہے انسیچوریٹ فیٹی ایسیڈ جو کہ لپیڈ میں ہوتے ہیں یہ سالیڈ ہوتے ہیں یا لکویڈ ہوتے ہیں انسیچوریٹڈ روم ٹیمپریچر پر سالیڈ ہوتے ہیں کہ لکویڈ یہ لکویڈ بنانے کا ذمہ دار ہے اس لیے سیل میمبرین انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ والے لپیڈ کی وجہ سے نرم ہی رہے گی سخت انسیچوریٹ فیٹی ایسیڈ کی تداد بڑھائی مسئلہ ہل ہو گیا اب سیل میمبرین کریسٹل آئیز نہیں ہوگی تاکہ نقصان نہ ہو تاکہ نقصان نہ ہو تاکہ کریسٹل نہ بنے تاکہ لپیڈ کے کریسٹل نہ بنے کریسٹل سالیڈ سالیڈ کے بنتے لکویڈ کے کبھی کریسٹل نہیں شباش اب دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے لو ٹیمپریچر سے اس کے اندر آپ کو پتا ہے سالیڈ 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 میں پانی ہوتا ہے سالیڈ سالیڈ پانی ہوتا ہے اب اگلا مجھے بتاؤ لو ٹیمپریچر سے پانی کو کیا نقصان ہوگا سب کو پتا پلانٹ کو پانی چاہیے ترجیڈیٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اگر پانی پودے کو نہیں ملے گا تو پودے اپنے سالز کو ترجیڈ نہیں کر پائیں گے لیکن لو ٹیمپریچر یعنی فریزنگ پوائنٹ سے بھی اگر ٹیمپریچر کم ہو جائے بیلو فریزنگ چلا جائے تو بتاؤ پانی کو کیا نقصان ہوگا جلدی سے بتاؤ ہنجی پانی کو کیا نقصان ہوگا فریزنگ ٹیمپریچر سے پانی آئیس بن جائے گا آئیس کے کرسٹل بن جائیں گے آئیس کے کرسٹل بن جائیں گے ٹھیک ہے برف بن جائے گی یعنی پودے کے اندر برف بن جائے گی بچو اور برف بن گئی تو جلدی سے بتاؤ ہنجی کیا نقصان ہوگا اگر سیل کے اندر برف بن گئی تو جلدی سے بتاؤ سیل کے اندر برف بن گئی تو سیل سروائی بھی نہیں کرے گا سیل کام بھی نہیں کرے جائیں برف نہیں بن بن اور برف کے کرسٹل جو ہیں یہ سیل کے آؤٹسائیڈ بھی بن سکتے ہیں اور سیل کے انسائیڈ بھی بن سکتے ہیں سیل وال کے باہر بھی برف کے کرسٹل بن سکتے ہیں اور اندر بھی بن سکتے ہیں مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کہ اگر سیل وال کے باہر بنیں آؤٹسائیڈ دا سیل وال بن جائیں آؤٹسائیڈ دا سیل وال آؤٹسائیڈ دا سیل وال بنیں تو نقصان زیادہ ہوگا یا اگر سیل کے اندر کرسٹل بنے برف کے تو نقصان زیادہ ہوگا زیادہ نقصان کیسے ہوگا برف تو بنے گی بنے گی سیل کے باہر بنے گی نقصان زیادہ ہوگا یا سیل کے اندر بنے گی تو نقصان زیادہ ہوگا سیل کے باہر اتنا نقصان نہیں ہوگا اگر آئیس کے کرسٹل بن بھی جائیں سیل کے اندر اگر کرسٹل بنے تو نقصان بہت زیادہ ہوگا سو کیا کریں کیا کریں ٹھیک ہے کیا کریں بتائیں اس میں تو نقصان اتنا ہوگا پروٹو پلازم یعنی سائٹو پلازم میں اگر کرسٹل بن گئے تو میمبرین اورگنیلیز بغیرہ ساری جو اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گی سو پرابلم ہو جائے گا سو جو بہت تھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں نا پودے جیسے کہ اوکس ہے میپل ہے روز ہے یہ اپنے سیل کی اندر سلیوٹ کی کمپوزیشن کو چینج کریں گے اور اپنے سائٹو پلازم کو سوپر کول کر لیں گے سوپر کولنگ مین ٹیمپریچر تو لو ہوگا لیکن برف نہیں بنے گی کیسے کریں گے سوپر کولنگ بھائے چینج ان سلیوٹ کمپوزیشن سلیوٹ کے اندر یہ جو سلیوٹ ہوتے ہیں نا سیل میں ان سلیوٹ کی کمپوزیشن میں تبدیلی لاکے تبدیلی لاکے سیل اپنے اندر سوپر کولنگ کر لیں گے مین تھنڈک پیدا ہو جائے گی لیکن برف نہیں بنے گی جیسے ہماری اکثر بوتلیں ہوتی ہیں کچھ کمپنیز کے پاس تھنڈی اکھ ہوتی لیکن برف پھر نہیں بنی ہوتی وہاں سوپر کولنگ کہتے ہیں کیسے کریں گے بھائے چینج ان سلیوٹ سلیوٹ کے اندر تبدیلی لائیں گے اور پھر اس طرح آئیس کریسٹل بننے سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے سائٹو پلازم یا سائٹو سول کے اندر برف نہیں بنے گی آئیس کے کریسٹل نہیں بنے گے اور پودہ سروائیف کرے گا سوچیں اگر ایڈیپٹیشنز نہ ہوتی تو کیا ہوتا اگزیمپل آپ کی بھک میں لکھی ہوئی ہے اوکس اوکس پلانٹ روز پلانٹ یہ اگزیمپل تھنڈ والے پودے کی لکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ نہ ہوتی تو سوچیں پودے تو مر جاتا ٹھیک ہے میپل اینڈ اوکس بیٹے یہ پودے کا نام ہے ٹھیک ہے آپ سنیٹ پہ سرچ کر کے ان کی تصویر اوکس تو آپ کا پودہ ہوتا اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے سو بچوں سوپر کولنگ سے آئس نہیں بنے گی پلانٹ ہنڈا ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن آئس نہیں بنے گی ایڈیپٹیشنز اوکس روز میپل وغیرہ ٹھیک ہو گیا تو سبحان اللہ کہنا چاہیے اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اپنی پرابلم کو حل کیا اگر یہ اپنی پرابلم کو حل نہ کرتے اللہ نے اگر ان کے اندر یہ سوفٹ ویئر نہ رکھی ہوتے تو یہ مر جاتے دیمیج ہو جاتے سو ان کی بھی دو پرابلمز ہیں دو اڈیپٹیشنز ہیں ان کی بھی دو پرابلمز ہیں دو اڈیپٹیشنز ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو ترتیب سے لکھوا دی ہے امید آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی سو جس کو سمجھ آگی ہے وہ کلیئر کا میسج کر دے ٹاپک ہمارا ختم ہو چکا ہے کلیئر کا کمنٹ کریں ہم لیکچر جو ہے نا وائنڈ اپ کرتے ہیں جلدی 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 ٹیسٹ کا سلیبس میں نے بتا دیا تھا جتنا پڑھ لیں گے ایک صفحہ اور ہے جو ٹیسٹ کے سلیبس میں شامل ہے پیج نمبر ایٹین تک شامل ہے ٹیسٹ میں ٹھیک ہے پیج نمبر ایٹین تک ٹیسٹ کے سلیبس میں شامل ہے ٹھیک ہے جو ہم منڈے کو پڑھیں گے وہاں تک شامل ہوگا چیلنجی کلیئر ہے ٹھیک ہے جی ہم ملتے ہیں منڈے کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ اور ابھی آپ لوگوں کا ٹیسٹ لانچ ہوگا آپ لوگوں نے ٹیسٹ اٹیمٹ کرنا ہے اور